بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ہماری ریسپی ہے مشروم روگن جوش جیسا کہ آپ کو پتا ہے کشمیری وازوان میں زیادہ تر نون ویڈ کا استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح کئی ویڈ ریسپیز بھی بنائی جاتی ہے جن میں سے یہ ایک ریسپی بھی آتی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا سب سے پہلے ہم نے مشروم لیے ہیں یہ دیکھئے ان کو بٹن مشروم بھی کہا جاتا ہے آپ کینٹ یا فرش مشروم لے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوئیس ہے یہ دیکھئے ان کو اس طریقے سے دو دو حصوں میں کٹ کرنا ہے لیکن اگر آپ کی مشروم بڑی ہے تو آپ ان کو تین حصوں میں بھی کٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے میں آپ کو دکھاؤں گی اگر آپ کی مشروم پہ مٹی لگی ہے تو آپ اس کو کیسے ساف کر سکتے ہیں یہ دیکھئے آپ کو ایسے یہ جو اس کی اوپر والی سکن ہے یہ آپ کو ایسے پیل آف کرنی ہے اس طریقے سے مشروع جو ہے وہ پوری طریقے سے کلین ہو جائے گی یہ دیکھیں ہم نے ساری مشروع جو ہے وہ کٹ کر دی ہے اس کے بعد ہمیں فردر کلیننگ کے لیے ہمیں اس کو حلدی والی پانی میں ایک عبال لانی ہے جسے یہ اچھے سے کلین ہو جائے گی یہ دیکھیں ہم نے سمپلی پانی میں حلدی ڈالا تھا اس کو عبال لائی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں مشروع ایڈ کی ہے یہ دیکھیں ایک دو عبال لانے کے بعد ہمیں مشروم جائے وہ ڈرین کرنے اس طریقے سے ہم نے جو مشروم ہے وہ دو بال کے بعد ہم نے پانی سے نکال دیئے ہیں اس کے بعد ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے جس کے لیے ہم نے ایک ویسل میں آئل ڈالا تھا اور ہم نے یہ جو مشروم ہے یہ اس میں ایڈ کری ہے آئل آپ کو زیادہ ہی لینا اس ٹائم پہ کیونکہ ہمیں اس کو تھوڑا دی فرائی کرنا ہے یہ دیکھئے مشروم سے پانی جو ہے وہ ریلیز ہو گیا ہے جب تک یہ پوری طریقے سے ڈرائی ہو جائے گا یہ پانی تب تک آپ کو فرائی کرنا ہے ان مشروم کو یہ دیکھئے پانی جو ہے وہ پوری طریقے سے خوشک ہو گیا ہے ہم ان کو اب تھوڑی دیر کے لیے اور فرائی کریں گے جب تک نہ اس کا کلر جو ہے وہ تھوڑا چینج نہ ہو جائے تھوڑا لائٹ براؤن نہ ہو جائے اسے کیا ہوتا ہے مشروم میں جو تھوڑی سمیل ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے اس کے بعد ہم نے اس میں آدھا آئل جو ہے وہ نکال دیا ہے کیونکہ آئل تھوڑا زیادہ تھا یہ دیکھئے مشروم کا کلر چینج ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر جو ہے وہ لائٹ براؤن ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے جیسے دو ہری لائچی ایک دالچینی کی سٹک اور دو بڑی لائچی اور ان کو بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے فرائی کریں گے تاکہ ان کا جو فلیور ہے وہ اچھا آ جائے اس طریقے سے اگر آپ آئل میں مسالوں کو فرائی کریں گے اس سے بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں چار سے پانچ لائچسن کے جوے جو ہیں وہ کاٹے ہیں ان کو اور اسی آئل میں ہم نے اس کو بھی ایڈ کیا ہے اور اس کو بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے فرائی کریں گے یہ دیکھئے اس کا کلر ہرکا سا چینج ہونا چاہیے لائچسن کا اس کے بعد ہم نے اس میں تین چمچ کشمیری ریڈ چلی پاوڈر ایڈ کیے ہیں اس میں یہ دیکھئے ان کو بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے فرائی کریں گے ہلکا سا چلانے کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے اس سے کیا ہو جائے گا اس سے ریڈ چلیز کا جو کلر ہے وہ بہت اچھا آ جاتا ہے یہ دیکھئے پھر سے ہم اس کو تھوڑا فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایک ڈیبل سپون ہلدی پاوڈر ایڈ کیا ہے ہلدی پاوڈر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے کیونکہ اس سے اس کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاک ہو جائے گا یعنی کالا ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم نے اس میں لگ بگ ڈیڈ گلاس پانی ایڈ کیا ہے آپ اس ٹائم پہ مٹن سٹاک یعنی مازرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کیوں پتہ ہے وازوان میں جو مشروم ہوتے ہیں ان میں مٹن سٹاک کا استعمال کیا جاتا ہے جو سبزیاں پکائی جاتی ہے وازوان میں ان میں بھی مٹن سٹاک کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے نمک اب اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس میں انین پیسٹ ایڈ کیا ہے سمپلی ہم نے ایک انین کو فرائی کیا ہے اور اس کے بعد اس کا پیسٹ بنایا ہے وہ ایڈ کیا ہے ہم نے اور ہم نے اس میں آدھا چمچ سونف کا پاورڈر ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم ڈکن رکھ کے پکائیں گے تھوڑی دیر کے لیے جب تک یہ جو ہم نے پانی ڈالا تھا وہ تھوڑا ریڈیوس نہ ہو جائے اور لاس پہ ہم اس میں ڈالیں گے ہرہ دنیا اور اس کے بعد ہم اس کو تب تک پکائیں گے جب تک اس کی گریوی جو ہے وہ ریڈیوس نہ ہو جائے اور گاڈی نہ ہو جائے یہ دیکھئے یہ اُبر رہی ہے اب ہم اس کی ہیٹ کو بند کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں اور جب یہ تھنڈی ہو جائے گی یہ اور تھک ہو جائے گی ہم اس کو چاول کے ساتھ کھا رہے ہیں یہ ریسیپی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے یہ دیکھئے ایک سا کلر کتنا اچھا آیا ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اس کو ہم آپ سرو کریں گے آپ اس کو کھا سکتے ہیں روٹی چاول کے ساتھ اور اسی کے ساتھ ہمارا مشروم روگن جوجبن کی تیار ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنا فیڈ بائک دیجئے اور ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی رہے تو چلیے ملتے ہیں اگلی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ